ہم نے گولا کباب بنائی ہے اور اس میں کچھ ایسے انگریڈینز شامل کیے ہیں جو شاید آپ نہ جانتے ہوں یہ بہت سیکرٹس ہیں اس پر جو میں نے شامل کیے ہیں تو آج وہ سیکرٹس میں آپ کو بتا رہی ہوں تو میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا مجھے واش ٹائم کی ضرورت ہے پلیز واش ٹائم دیجئے گا اور آپ نے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے پیار پیارے کامنٹس کرنے ہیں لائک کا وٹن لازمی دبانا ہے اور نئے آنے والے پلیز چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبا دیں تو چلی آئیے گولا کباب تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوشہ خورہ ہوں گے تو آج میں بنا رہی ہوں گولا کباب اور یہ بیف کا کیمہ ہے میرے پاس آدھا کلو اس میں میں نے ویسے لہسن، ادرک، پیاز اور ہری مرچے جو ہے نا ایک مناسب مگدار میں ڈال کر تو اس کو میں نے گرینڈر میں جو مشین ہوتی ہے اس میں سے نکال لیا ہے اور دو سے تین دفعہ نکالا ہے اور یہ بہت ہی ملائم ہے باریک ہے اگر آپ ایسے نہیں کر سکتے دو تین دفعہ مشین میں سے نہیں نکلوا سکتے تو آپ اس کو ایک دفعہ نکالنے کے بعد پیس سکتے ہیں کسی سلپر کنڈی میں یا چوپر میں جس میں بھی آپ کا دل کریں اچھا یہاں پر مزید میں نے ہری مرچے اور پیاز اور ادرک جو ہے وہ میں نے پیس لیا ہے اور یہ میں اس میں شامل کر دیتی ہوں یہ دو عدد پیاز اور چار سے پانچ عدد ہری مرچے ہیں جس کو میں نے چوپ کیا ہے اچھا یہاں پر جو گرینڈر کرنے ہیں میں نے مسالے پیسنے ہیں وہ میں آپ کو ذرا بتا دوں اور ان سے تعریف کروا دوں شاید آپ سب لوگوں کو ان سے تعریف نہ ہو اور بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں زیرہ ہے ایک چائے کا چمچ اور یہ کالی مرچے نہیں ہیں یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ ایک لمبی سی ڈنڈی بھی ہے یہ کباب چینی ہے ٹھیک ہے اس سے بہت زبردست کمرشل ٹیسٹ آئے گا بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے کبابوں میں ان سے کھانوں میں یہ ڈا دی جائے اگر تو میں آپ کو بتاتی رہوں گی ساتھ ساتھ کہ یہ کن کن کھانوں میں ڈلتی ہے میں آپ کو ظاہر ہے میری رسپیز ہوں گی آپ دیکھیں گے تو آپ کو فتح سلجے گا تو کباب چینی کی دست بانہ دانے لیے ہیں جائویتری ہے تھوڑی سی بلکل اور یہ جائفل ہے بلکل چھوٹا سا پکڑا میں نے توڑ لیا ہے اس کا اتنا ہی ہمیں چاہیے گا اور یہ ہے جی پیپلی ٹھیک ہے بہت زبردست ٹیسٹ لائے گی یہ کباب نہاری پائے وغیرہ کی چیزوں میں یہ اس طرح ڈلتی ہے تو پیپلی کا بھی میں نے ایک ڈنڈی ہے پیپلی کی یہ ٹوٹ گئی یہ بیچ میں سے تو یہ ایک ڈنڈی پیپلی کی لیے ہے تو ان تمام مسالوں کو جو ہے نا ہم گرائنڈر کر لیتے ہیں اور جو پیسے ہوئے مسالے ہمارے پاس ہیں جو ہم نے پیسنے نہیں ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ڈڑا مرچ ہے ایک چائے کا چمچ بھر کے یہ ہے گرم سالا پاؤڈر آدھی چائے کا چمچ سے زیادہ ہے تھوڑا سا نمک حسبے جائے کا لیا ہے ایک چائے کا چمچ پاؤڈر آدھی چائے کا چمچ آپ اپنی مرجی سے سپائسز لیں دھنیا پاؤڈر ایک چائے کا چمچ سونٹ ہی ہے جی میں نے آدھی چائے کی چمچ سے زیادہ ہے سونٹ اور یہ بہت زبردست تیس لائے گی اس میں آپ ڈاڑیے گا تو انشاءاللہ اس طریقے سے آپ بنائیں گے غباب تو آپ کو بہت زبردست لگیں گے اچھا جی اور یہ ہے چاٹ مسالہ ایک چائے کا چمچ بھر کے لیے ہے پہلے ان مسالوں کو جو ہے ہم گرائنڈر کر لیتے ہیں پھر میں آپ سے ملتی ہوں اچھا جی تو چلے اس میں ملاتے ہیں اپنے سپائسز اور یہاں پر ایک اور سپائس میں آپ کو بتا دوں سپائسز دو سوری تو یہ جو ہیں مسالے جو پیسے ہوئے ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا اور یہ جو میں نے گرائنڈر کر لیا ہے یہ بھی موجود ہیں یہاں پر چینے کا آٹا ہے دو کھانے کے چمچ اور ایک کھانے کے چمچ ہے کون فلور تو یہ بھی ہم شامل کریں گے تو کمی میں ہم ملاتے ہیں پہلے یہ والے مسالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کے پیسے ہوئے تھے یہ ملا دیئے اور جو گرائنڈر کیے ہیں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بھی ملا دیئے بہت زبردست کشپو آ رہی ہے اور چینے کا آٹا اور کون فلور بھی ملا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم نے اس پوائنٹ پر جو ہے نا اس میں ملانا ہے گھی گھی میں نے ملٹ کر لیا ہے بسم اللہ الرمانہ ہی ہم تقریباً چار سے پانچ کھانے کے چمچ ہم اس میں گھی ڈالیں گے جو کہ اس میں ایک سموٹھ ٹیکسچر دے گا سموٹھ اس کا لک آئے گی تو اب ہم اس کو گونتے ہیں اچھے سے جی تو ہم نے اس کو ہاتھوں سے گوندنا ہے بہت اچھا سا کر کے اور جتنا ہم نے اس کو اچھا گوندنا ہے جتنا ہم نے اس کو ملائم کرنا ہے دبا کے اس کو مسل کی جسنا آٹا گونتے ہیں ہم نے اس کو کریں گے ہم تو اتنا ہی اس کا اچھا ٹیکسچر بنے گا اتنا ہی یہ زبردست اور مزے گا بنے گا ٹھیک ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ اس طریقے سے جو ہے میں اس کو گوند لوں اور اس کے بعد پھر میں آپ سے ملتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مزید ہم نے کیا کرنا ہے اچھا جی اب ہم اس میں ڈالیں گے فرائی کیلی پیاس یہ میں نے فرائی کر کے رکھی ہے پیاس تو اس میں تقریباً ایک بڑے سائز کی پیاس جو ہے وہ آپ فرائی کر لیں اور پھر اس میں ڈال دیں اور اس طرح ہاتھوں سے مسل بھی لیں اور اس کو مزید جو ہے وہ مکس کر لیں اچھا سا جتنا مکس کریں گے اتنا جو ہے اس کا ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا ٹھیک ہے پیاس میں نے مزید اور کسی چیز کے بھی رکھی ہوئی ہے میں نے ایک کٹھی فرائی کر لیتی ٹھیک ہے تو اسے وہ ڈال دے گیا ٹھیک ہے اس کو اچھا سا مکس کرتے ہیں اچھا جی بہت اچھا سا گون بھی اور یہ بہت ملائم ہو گیا اب ہم نے کسی پینسل کی مدد سے کسی سٹرو سے یا کسی سٹک سے جس سے آپ چاہیں آپ جو ہے نا اس کے گولے بنائیں جتنے سائز میں آپ نے بنانے ہیں اور اس کو اس طریقے سے ایسے کر کے اور اس کو تھوڑا سا ایسے کر لیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی دیکھیں بس اتنے سائز میں ہوں گے یہ ٹھیک ہے اتنے سائز میں ہوں گے اور یہ اتار لیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اس کو اس طرح یہ سائیڈ پر رکھ لیں تو اس طرح ہم بنا لیتے ہیں سارے اور اس کے بعد میں آپ سے ملتے ہوں اچھا جی تمام کباب جو ہیں وہ میں نے پینسل کی مدد سے بنا لیے دیکھا آپ نے کیس طرح بنائے اچھا اب میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں یہاں پر کہ گولا کباب جو کمرشل ہوتے ہیں جو ہم بزار سے لیتے ہیں وہ پہلے بوائل کیا جاتے ہیں اور وہ کس طرح بوائل کیا جاتے ہیں وہ ایک سیخ پر لگاتے ہیں گولا کباب ایک ہی بڑی ساری بنا لیتے ہیں یعنی کہ اس طرح چھوٹے پیس نہیں لیتے وہ ایک ہی سلاخ پر بڑا سا ایک پیس لگاتے ہیں کیمے کا اور اس کو کر لیتے ہیں اس کو ایک پلاسٹک شیٹ میں فول کرتے ہیں اور پھر دھاگے کی مدد سے اس کو دونوں سائیڈوں سے اس کے کونے بند کرتے ہیں اور پھر اس کو کٹ لگاتے ہیں اس طرح دھاگے بانتے رہتے ہیں جتنے ان کو سائز چاہیے ہوتا ہے وہ کارتے ہیں پھر ایک پانی کی برطن لیتے ہیں اس میں پانی بوائل کرتے ہیں اس میں وہ ڈپ کر کے رکھ دیتے ہیں 10-15 منٹ اور اس کے بعد وہ نکالتے ہیں اور پھر فرائی کرتے ہیں اور وہ شیلو فرائی ہوتے ہیں شیلو فرائی سے بھی تھوڑے کم آئل میں کرتے ہیں تو اگر آپ ایسے نہیں کر سکتے تو آپ کوئی بات نہیں میں بھی جیسے کر رہی ہوں آپ ایسے کریں یہاں میں نے کڑائی میں پانی لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا آئل بھی شامل کی ہے اور اس میں پہلے سے میں نے پیاس براؤن کی تھی تو آئل اس میں لگا ہوا تھا تو آپ نے یہ کباب بلکل دھیان سے اس میں ایسے کر کے ڈال دینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو کر لینا ہے وائل اور پانی جو ہے نا ہم نے بلکل جو ہے وہ خوشک کرنا ہے ٹھیک ہے اور ہم نے اس سے چھیڑنا نہیں ہے چمچ نہیں مارنا اس میں ہم نے اس کا پانی جو ہے وہ بلکل خوشک کرنا ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ نکل نہ جائے ٹیسٹ اسی کے اندر رہنا چاہیے اور اگر آپ نے ہلانا ہے اس کو تو آپ کڑائی کو پکڑ کے ہلائیں گے جیسے کفتوں کیلئے ہلائے جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں فلیم کو جو ہے نا ہم نے میڈیوم سے ہائے رکھ لینا ہے تاکہ آرام سے یہ ہو جائے جلدی جلدی برکل چمچ نہیں لگانا اس میں الحمدللہ دیکھیں پانی جو ہے وہ خوشک ہو گیا ہے ان کبابوں کا اور اب ہم اس میں اوائل شامل کریں گے بسم اللہ الرحیم پرائی کر لیں گے اسی میں ہم اس کو اوائل ہم نے ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اور اب آپ اس کو چمچ سے پلٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ بلکل بھی نہیں ٹوپیں گے ہم اس کو آئل میں فرائی کرتے ہیں تقریباً اس کو کلر چینڈ ہونے تک کیونکہ اب یہ دل جکے ہیں اندر سے الحمدللہ جی گولک باب ہمارے تیار ہو گئے ہیں ساتھ میں چٹنی ہے رائتہ سا بنا لیا ہے آپ چاہیے تو ہری چٹنی یا کیچپ کے ساتھ استعمال کریں تو بہت مزے کے بنتے ہیں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے بہت اچھا ٹیسٹ ہے تو کیسے لگی آپ کو آج کی ریسپی اچھے لگی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن دبا دیں اور آل کے اپشن کو سیلیکٹ کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن ملیں اس کے لابے پیار پیارے کمیٹس کر کے بتائیں ویڈیو کو شیئر کریں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اگلی ویڈیو تک کے لئے جا سکیں